اسلام علیکم ویلکم بیک بانس اگین انٹرنیٹ کا ایشو تھا اس کی وجہ سے ہمیں کلاس چھوڑا سا ڈیلے کرنے پڑی اور فردر آپ کی جو ڈیلی کلاسز ہوں گی وہ دس بجے سے گیر بجے کے درمیان ہوا کریں گی تو تو آج کا جو فرسٹ جو فرسٹ لیکچر ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے چینل سائنس ایڈ ایمیلیٹی تو مین ٹاپک پر جائیں سے پہلے ہم تھوڑا سارا یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ سی ایس ایس ہے کیا کیونکہ یہ فرسٹ لیکچر ہے تو سی ایس ایس کے بارے میں بھی تھوڑا سارا ڈسکس کر لیتے ہیں جو ہمارا سی ایس ایس ہے سی ایس ایس سینٹرل سوپیریٹ سروسز بولتے ہیں ایس ایس کو اور ہر سال فیب کے منت میں اس کا ایگزیم کنڈکٹ ہوتا ہے اور ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن جو یہ ایگزیم کنڈکٹ کرتا ہے کمپیٹیٹیو ایگزیم بولتے ہیں اس کو ٹھیک ہو گیا انشارڈ سی ای جو ابھی ریسینٹلی ہوا ہے سی ای ٹوینٹی تھری ٹھیک ہے اس کے جو پیپرز ہیں وہ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کتنے ڈیفکلٹ قسم کے جو پیپرز آئے ہوئے تھے میں نے دیکھیں اسپیشلی جو گریمر کا گریمر کا نہیں مطلب کہ جو ایسے کا پیپر ہے بہت ہی ٹف انہوں نے دیا ہوتا تو اگر ہم بات کریں ٹوٹل سی ایسے کا سبجیکٹس کے حوالے سے تو اس میں جو ہے نا سکس کمپلسری سبجیکٹس ہوتے ہیں کتنے سکس کمپلسری سبجیکٹس ہوتے ہیں کمپلسری ان کمپلسری سبجیکٹس میں ایک ہوتا ہے انگلیش ایسے دوسرا ہوتا ہے انگلیش پریسی پریسی ٹفیرز اور اس کے بعد کرنٹ افیرز یہ تین پیپرز یہ بھی ہنڈرٹ مارکس کا ویبر ہوتا ہے یہ بھی ہنڈرٹ مارکس کا ویبر ہوتا ہے اور یہ بھی ہنڈرٹ مارک کا ویبر ہوتا ہے ان تینوں پیپر میں ٹوٹل ملا کے آپ نے جو مارکس اپٹیٹ کرنے ہوتے ہیں اپ ڈیٹ کرنے ہوتے ہیں مطلب ایچ پیپر میں سے فورٹی بسیقلی جو ایسے کبھی پر ہوتا ہے وہ بھی ہنڈرٹ مارکس ہوتا ہے یہ بھی ہنڈرٹ مارکس ہوتا ہے اس میں بھی اپنے فورٹی فورٹی مارکس لینے ہوتے ہیں پاس ہونے کے لیے اس کے علاوہ جو سکس سبجکٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسلامی سٹیڈی کا یا اس میں ہم بولتے ہیں اسلامیات ٹھیک ہے اب اگر ہم جی اے سے پاسسان افیردر کرنٹ فیرس کی بات کریں تو اس میں ٹوٹل جو اس پورشن کو ہم نام دیتے ہیں جی کے پورشن اور اس ٹوٹل پورشن میں ٹوٹل ملا گیا اپنے ٹو ون ٹوئنٹی مارکس اپڈیٹ کرنے ہوتا سپوسکٹ اگر آپ کے کسی پاکستان افیر یا کرنٹ افیر میں لیس ٹن فورٹی مارکس ہیں اور آپ کے جی اے سے کے اندر اچھے مارکس آئے ہوئے ہیں سپوسکٹ ہم کہتے ہیں کہ سکسٹی پلس مارکس آپ کے پاس ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ سیونٹی پلس مارکس ہیں آپ کے یا ایٹی پلس ہیں اور اس میں کسی اگر پر میں آپ کی لیس ٹن فورٹی ہیں تو بھی آپ جو ہیں نا کانسیڈرز نظر ہوں گے پاس اگر آپ کے ون ٹوئنٹی سے زیادہ مارکس ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا یہ تو تھا ان کی ٹوٹل کمپالسری سبجیکٹس اور ان کی مارکس رسٹیبیوشن ٹھیک ہو گیا تو اب ہم فلٹر بات کرتے ہیں چونکہ ہم ڈسکس کریں گے جنرل سائنس انڈ ابیلٹی تو اس کے بارے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہم کس طرح سے کلاسز کنڈکٹ کریں گے اور کس طرح سے ہم آگے کلاسز کو پروسیڈ کریں گے تو اس کے لیے ہمارا ہمارا جو کرائیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ ڈیلی بیسز پر آپ کی کلاس ہوگی اور ڈیلی بیسز پر آپ کی کلاس آفٹر کلاس کوئیز ہوں گے کیا ہوں گے جی کوئیز ایم سی کیوز ٹائپ ڈیلی بیسز پر جو بھی آپ ڈیلی بیسز پر پڑھیں گے نا اس کا کوئی ہوگا ٹھیک ہو گیا اور ڈیلی بیسز پر آپ کا ایک چھوٹ ٹیسٹ ہوا کرے گا ٹھیک ہو گیا جس میں ایک چھوٹ ٹیسٹ ہو گا اس کے بعد منسلی بیسز پر جتنا بھی آپ سلی بیسز کور کریں گے جی ایسے کا اس کا بھی ایک آپ کا گرینڈ ٹیسٹ ہوا کرے گا یہ تو ہے کس طرح سے آپ ٹیسٹ سٹکچر اور لیکچر ٹوٹل آپ کا جو اس سیشن کے دوران میں بات کریں سیشن کی تو آپ کا جو سیشن ہے وہ فور فور پوائنٹ فائی منت کا سیشن ہوگا اور اس میں آپ کی جو ٹوٹل لیکچر ہم کریں گے وہ ایٹی بلاس ہوں گے چیٹے ڈیلی بیسز بھی اگلے سے ہوا کرے گا آفٹر دا کمپلیشن آف کورس ٹھیک ہو گیا آپ کے گرینڈ ٹیسٹ ہوں گے یا ہم کیسے تھے کہ موک ٹیسٹ ہوں گے موک ٹیسٹ آپ کے تین سے چار ہوں گے جو اکارڈن ٹو ایف پی ایس سی پیٹرن ٹھیک ہے کلیر ہوئی بات فردر اگر ہم آگے پروسیڈ کریں یہ یہاں تک کسی کو بہشی ہے نا تو اگر نہیں ہے تو پھر ہم اس کو آگے پروسیڈ کرتے ہیں ہم اکسل اصل جو انا اپنے پروسیڈ کی طرف آتے ہیں اچھا تو کلاسز آپ کی کیسے ہوں گی یا تو آپ کی کلاسز جو انا زیادہ تر سلائٹ پہ ہوں گی یا پھر وائٹ بورڈ کی ہم یوز کریں گے جیسے ابھی ہم وائٹ بورڈ یوز کر رہے ہیں تو اس طرح سے بھی آپ کی کلاسز ہوں گی اور سلائٹ پر بھی ہوں گی اور اس کے علاوہ ہم آپ کی پریپیریشن کیسے کروائیں گے آپ کو سلائٹ پروائٹ کی جائیں گی پی ڈی ایف فاب میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو بکس جو بھی آگیلیبل ہوں گی ہمارے پاس وہ آپ کو پروائٹ کی جائیں گی اور آپ کو سٹڈی میٹیریل جو بھی ہم سے ہو پایا وہ ہم آپ پروائٹ کریں گے اور مختلف جو ویب سائٹس ہیں وہ بھی آپ کو ہم اس کے بارے میں تو ان کے لنکس بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ آپ کو ہینڈ میٹ نوٹس بھی پروائٹ کیے جائیں گے جو بھی ایویلیبل ہوا ہے ہمارے پاس یا ڈیلی بیسز بھی جو ہماری کلاس کلیکچر ہوگا وہ بھی آپ کو پروائٹ کیا جائے گا پی ڈی اپ فرم میں تو آئی ہوپ کہ آپ کا جو ہے نا ایک اچھا پیٹرن ہوگا سٹڈی کا اس کے لیے سے ہم آپ کو گائٹ لائن دیں گے اور اچھے آپ سکور کر بائیں گے البوست ہماری یہ کوشش ہوگی جو ہم آپ کو گائٹ لائن دیں گے ان سے آپ جو ہے نا سیونٹی بلس گراس کر جائے ٹھیک ہے اور سیونٹی بلس ایک اچھا سکور اچھا سکور جو جی ایس ای میں سی ایس ایس کا ہے وہ ہے سکسٹی ٹو سیونٹی فائیب اور آپ کی اتنے مارکس آ جاتے ہیں یا اس سے بھی اچھے آ جائے ٹھیک ہو گیا اب آپ کی کلاسز میں سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں جیسے ہم نے کہا بیسک کنسیپٹس آف یونیورز تو چلی جی شروع کرتے ہیں سلائٹس پہ ہم چلتے ہیں تو پہلی سلائٹ ہم جو اس میں ڈسکس کریں گے سورس اگر ہم سلے بس آوٹ لائن کو دیکھیں تو اس میں ہم فیزیکل سائنسز اور کیمیکل سائنسز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں فیزیکل سائنسز بائیلوجیکل سائنسز یہ ہے اس کا سلی بس آوٹ لائن اگر ہم دیکھیں تو فیزیکل سائنسز بائیلوجیکل سائنسز نوائرمنٹل سائنسز فوڈ سائنسز اور انفرمیشن ٹیکنالوجی سلی بس آوٹ لائن میں آپ کو شیئر بھی کر دوں گا گروپ کے اندر باقی آپ اس پر دیکھ بھی لیں گے اگر آپ کے پاس آلیٹی اویلیپل ہے تو نئی ہے تو میں آپ کو شیئر کر دوں گا ان سلائٹس کے ساتھ ویڈیو فار میں اس کے بعد جو ایٹی کا بھی کچھ پورشن ہوتا ہے جنرل سائنسز کے اندر ٹھیک ہے بیسیکلی فیزیکلی کمیسٹری میت آئی ٹی سارا میشپ جو ہے نا اس سبجیکٹ میں ہم جنرل سائنسز کے اندر اور اس کے بعد میت کا بھی کچھ پورشن ہوتا ہے بیسیکلی جو جنرل سائنسز کا بورشن ہوتا ہے سکسٹی مارکس ہوتا ہے اور فرٹی مارکس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جنرل ابیلیٹی کا بورشن ٹھیک ہے اس میں ہم کونٹیڈیٹیو ابیلیٹی ریزننگ مینٹل ابیلیٹی لوجکل ریزننگ وغیرہ وغیرہ اس کے بارے میں ہم سٹیڈی کرتے ہیں بیسیک جو میت ٹولز ہوتے سیمبل پرسنٹیج اینگل ریٹ ریشو وغیرہ یہ سارا ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے آگے ہم نے یہاں میں کچھ ریکومینڈ بوکس بھی آپ کو بتائی ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ جو پی ڈیو فارم میں ہمارے پاس آویلیبل ہوں گے وہ آپ کو شیئر کریں گے نورس آپ نے خود بنانے ہے خود کے بنانے ہے مختلف ریکومینڈ بوکس آپ نے ہلپ لینی ہے ارنیٹ سے ہلپ لینی ہے مختلف ویب سائٹ سے ہلپ لینی ہے گوگل سے جہاں سے آپ کا دل کتے ہیں اس کو تیار کریں گے ٹھیک ہے اور 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 کچھ ریکومینڈ بوکس میرے پاس آویلیبل ہیں وہ بھی میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا ٹھیک ہے مین مقصد ہے تیاری کرنا کچھ ریکومینڈ بوکس میں نے یہاں پہ انٹروی کی ہوئی ہیں یہ ان کو آپ دیکھ لیں گے میں سلائیڈ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو بیسک ہم شروع کرتے ہیں فیسیکل سائسک کا جو فرسٹ پورشن ہے کنسٹیچوینٹس اینڈ سٹکچرز اس میں جو ہم بسکس کریں گے وہ ہے جی یونیورس گلیکسی اور لائٹ ایئر سولر سسٹم ٹیپ ہو گیا ارث سن آسٹرانیمکل یونیورس ان سب کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے فردر فردر اور سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں بیسک کنسپس جو ہم آگے جب یونیورس کا ٹاپک سٹڈی کریں گے تو اس میں ہم ان کا کبھی کبھی استعمال دیکھیں گے کیا کیمز استعمال ہوئی ہیں ان کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے تو بیسکلی اگر ہم دیکھیں تو یونیورس سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے ایک کوسموس کے اندر جو بھی چیز پائی جاری ہے کوسموس 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 میں جو بھی چیز پائی جاری ہے میٹر ہے ایرانچی ہے جو بھی ہے ٹائم ہے اس کو ہم بولتے ہیں یونیورس ٹھیک ہے اور جو یونیورس ہے بلین آف گلیکسی سے مل کر منا ہوئے اپروکسیمٹلی ہندرڈ تو دو ہندرڈ بلین آف گلیکسی ہے اب گلیکسی کیا ہے گلیکسی ایک سسٹم ہے ملین آف گلین آف سٹارز کا اس میں گیس پارٹیکل بھی ہیں جسٹ بھی ہیں جو آپ اس میں گریبیریشنل آٹریکشن کے ہوئے ایسے دوزرے کو ایک اٹھے رکھے ہوئے جوڑے ہوئے ہیں ایسے کے خریب پائے جا رہے ہیں سٹارز اچھا گلیکسی اگر ہم بات کریں تو ہمارا جو گلیکسی ہے اس کے اندر پائے جا رہا ہے سولر سسٹم جس میں ہم رہتے ہیں اور جس گلیکسی میں ہمارا سولر سسٹم پائے تو اس کا نام ہے ملکی وے سٹارز سٹار ایک ایسا آسٹرانیمکل اوبجیکٹ ہے جو ہارٹ گیسز کا بنا ہوا ہے اور روشنی کو ایمیٹ کرتا ہے روشنی کو خورش کرتا ہے الیکٹرمیگنیٹک ویویوز الیکٹرمیگنیٹک ریڈیشنز کو ایمیٹ کرتا ہے یا خاص طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ لائٹ کو ایمیٹ کرتا ہے وہ اس کو ہم بولتے ہیں سٹار جس کی اپنی روشنی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں سٹار سن سن چونکہ ایک سٹار ہے تو اسپیشلی ون ڈیٹ پلینیٹس اور سیلیسٹل بوڈی سپیس کے اندر کوئی سا بھی اوبجیکٹ پایا جا رہا ہے کوئی سی بوڈی سٹار یا مطلب کہ مون ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سا بھی سیارہ ہے سن ہے وہ آرث کے سرفیس کے باہر جو بھی چیز ہمیں اسمان پہ دکھتی ہے وہ سارے سیلیسٹل بوڈیز ہیں ٹھیک ہو گیا مینی ادر سولر سسٹم ملٹیپل سٹار کچھ جو سولر سسٹم ان کے زیادہ سٹار ہیں لیکن ہمارا جو سولر سسٹم اس کے اندر صرف ایک سٹار ہے اس کو ہم بولتے ہیں سورج پلینیٹ پلینیٹس پلینیٹس سیلیسٹل بوڈی ڈیٹ ایز ای 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 آربیٹ آرابیٹس 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 یو ایس کے افیشیل نے ان کو ایک اور نام بھی دیا ہوا ہے جس کو وہ نام دیتے ہیں اینڈینٹی فائر ایریل فینامینا کوئی ایسا فینامینا ہے کہ ایک ایسا عمل جس کو وہ ایکسپلین نہیں کر پا رہے ہیں یا اس کو ارینٹی فائن نہیں کر پا رہے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کوئی مٹس کی تو سن کے گیرد سورج کے گیرد کوئی سب ہی ایسا اوبجیکٹ دو گیس کا بنا ہے میٹل اور ڈرسٹ پارٹیکلز کا بنا ہے وہ صورت کے گلت گھومتا ہے اس کو بولتے ہیں کومیٹس بیسکلی پلینٹس سے بہت ہی سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں اور اگر ہم ایک کومیٹس کی بات کریں تو اس کے تین میل پارٹس ہوتے ہیں سولیڈ سینٹر ہوتا ہے ہیڈ آراؤنڈ سینٹر ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے ڈسٹ کا مطلب کیسے اگر ہم اس کو یہاں پہ ڈرا کرنا چاہیے تو ہم اس کو ایسے ڈرا کر سکتے ہیں یہ ہے جی آپ کا سولیڈ سینٹر ٹھیک ہو گیا اب اس کے باہر گیس کے کلاوڈز ہیں ڈسٹ کارٹیکل ہیں اور کلر تھوڑا سا چونکہ آئیس آئیس کی ایک لمبی ٹیل ہوتی ہے تو آئیس ہوتی ہے جی بلو کلر کی ٹھیک پیس ایسے ٹھیک ہو گیا اور اس کو بولتے ہیں ہم کومیٹ آسٹرائیڈز بیلٹ کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے جو سولر سسٹم میں جو ہمارا ہے اس میں مارس اور جیوپیٹر کے درمیان جو سپیس ہے جس میں بہت سارے چھوٹے 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 پلینٹس لائک مطلعہ اگر ہم سورج کی بات کریں تو سورج ایک سانک سٹار ہے نا اس کے گرد جتنے بھی پلینٹس ریولو کر رہے ہیں مارس جیوپیٹر سیٹرن مرکری ارت وغیرہ تو ان میں جیوپیٹر اور مارس کے درمیان کچھ ایسے سلسٹرل بارڈیز بھی پاہ جاتے ہیں جن کو ہم ایسٹرائیڈز سٹار لائک بولتے ہیں چھوٹے چھوٹے سیار چھوٹے جن کو بولتے ہیں تو موسٹ ایسٹرائیڈز آر فارمڈی بیٹوین مارس اینڈ جیوپیٹر اب میٹیورائیڈز کیا ہوتے ہیں میٹیورائیڈز آر سمال راکی پیسز یہ بھی سورج کے گرد ریولو کرتے ہیں یہ بھی کس چیز کے بنے ہوتے ہیں کومیٹس اور میٹیورائیڈز میں کیا فرق ہے کومیٹ اور ایسٹرائیڈز میں فرق یہ ہے کومیٹ جو ہیں میٹل آئیس اور ٹیل والے ہوتے ہیں ایسٹرائیڈز میں ٹیل نہیں ہوتی ہے آئیس کی ٹیل نہیں ہوتی ایسی کہیں کہہ سکتے ہیں جو میٹیورائیڈز ہیں وہ چھوڑڑے چھوڑڑے ڈسٹ آئیس پارٹیکل اور گیسز کے مجموعہ کو کہتے ہیں اکثر آپ نے نوٹس بھی کیا ہوگا کہ ایک سیارہ جو زمین کی طرف آ رہا ہوتا ہے بڑی سپیڈ کے سارے آ رہا ہوتا ہے پھر وہ گیب ہو جاتا ہے سیتارہ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں تو اس کو بھولتے ہیں ہم میٹیورائیڈ ایکچول میں اس کے بارے مزید کہہ لیتا ہے جب کومیٹس کی کولیجن ہوتی ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آئیرین اوبییکٹس ہوتے ہیں یا جو روکی اوبییکٹس ہوتے ہیں ان کا آپس میں کولیجن ہوتا ہے تو ایسٹیورائیڈز بنتا ہے جب کومیٹس سائز میں بڑے ہوتے ہیں میٹیورائیڈ سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں کومیٹس جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو ان کی کولیجن کی وجہ سے وہ ٹکراؤ کے وجہ سے بھروکریں ٹوٹھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں ڈس انٹیگریشن ہو جاتی ہے اس کے نتیج میں جو اوبییکٹس بنتے ہیں ان کو بولتے ہیں میٹیورائیڈز ایک برننگ جلتا ہوا جب ہم ریکھتے ہیں کہ آسمان کے اوپر سے ایک جلتا ہوا ستارہ نیچے کی طرف گر رہا ہوتا ہے فرکشن کے وجہ سے اس میں بہت زیادہ آگس لگے ہوتی ہے جل رہا ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں میٹیورائیڈز ٹھیک ہو گیا نیکسٹ اگر ہم بات کریں تو میٹیورائیڈز سپیس کے اندر ایسے اوبییکٹس ہیں جو سائز میں ڈسٹ گرینز سے اس لے کر ایسٹیورائیڈز سے تھوڑا سا چھوٹے ہوتے ہیں ان کو ہم فیس راکس بھی بولتے ہیں جب یہ ارث آسمان فیر میں آتے ہیں بھڑکتے شولے کی طرح پیچھے سے آگ چھوٹے ہوئے تو اس کو ہم بولتے ہیں میٹیورز اور ہائی سپیڈ کے ساتھ جو آ رہے ہوتے ہیں میٹیورز بولتے ہیں اور جب یہ اگر ارث کے سرفس سے تکرا جائیں تو تب ہم ان کو بولتے ہیں میٹیورائیڈز نیبولا کے اگر ہم فردر بات کریں تو نیبولا کریک پورڈ جس کا مطلب ہوتا ہے کلاوڈ آسمان کے اندر کلاوڈ کے اوبییکٹس پا جاتے ہیں جو کہ گیس اور رسٹ پارٹیکل کے بنے ہوتے ہیں ان کو ہم کیا بولتے ہیں نیبولا ان کو ہم بسیکلی سٹار نرسریز بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ وہ ریجنز ہیں جہاں پہ نیو سٹارز بن رہے ہوتے ہیں اس لئے ہم ان کو سٹار نرسریز بھی کہتے ہیں نیچٹ ہم بات کرتے ہیں کانسٹلیشن کی کانسٹلیشن کا لفظی مطلب ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کسی انرنم ہے پیٹرن ایک خاص ترتیب اسپان پر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں جو اسی کارے نظر آتے ہیں وہ ایک خاص ترتیب کے سر نظر آ رہے ہوتے ہیں اگر ہم ان کو لائنز کی مدد سے آپس میں جوڑیں تو ایک خاص شکل تے رہے ہوتے ہیں کبھی وہ ایک جانور کی شکل اگر ہم ان تاروں غابس میں ملائیں تو وہ جانور کی شکل بھی ہو سکتی ہے یا وہ کسی اوبجیکٹ کی شکل ہو سکتی ہے یا وہ پھر کسی چیز کی شکل ہو سکتی ہے جیسا کہ ڈائیگرامز میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم یہاں پہ ایک ڈائیگرام درا کریں جو ایتھر میں نے یہ تو ڈائیگرام بنی ہوئی ہے نا یہ بھی ایک مقیدہ ارینجڈ بنی ہوئی ہے یہ بھی ایک بنی ہوئی ہے تو اگر ہم اس ان سٹارز کو آپس میں ملائیں کیسے یہ ایک سٹار ہے اس کے بعد یہ سٹار ہے یہ ہے and the next one is ٹھیک ہے تو ایک خاص شکل بن رہی ہے ٹھیک ہے اگر ہم اردو کا لفظ پڑھیں تو دویہ لفتہ بنتا ہے اس کو ہم ایسے ملا دیں ٹھیک ہے اور ان کو آپس میں ملا دیں تو لو جی یہ تو بن کے تارک کاف لگا دیا تو یہ بن جاتا ہے تارک ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے ایک خاص پیٹرن جو ایک خاص ترتیب ستارے ایک خاص ترتیب میں جو پائے جاتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں کونسٹیلیشن ٹھیک ہو گیا یہاں تب بات لے رہوئی فردر آگے چلتے ہیں فردر آگے نتھن ایس دی اینڈ اچھا جی یہاں تک آپ کی کلاس ہوئی اینڈ آج کی فردر نیکس ٹھیک کلاس کل کنٹینیو کریں گے یہاں تک اگر آپ کو کوئی ایشو ہو تو آپ کوششن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے جو ہے نت پردر کلاس جوائن کرنی ہے یا آپ نے ریجسٹریشن پروانی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ اروج اکیڈمی سی ایس ایس بیمیس یہاں پہ کنٹیکٹ نمبر دیئے اس بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور کنٹیکٹ نمبر ہے 0321 63813 ڈبل اس طور بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں واتس اپ کنٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا واتس اپ ویسے اس پہ بھی ہمارا واتس اپ کنٹیکٹ نمبر ہے ایک اور میں آپ کو بتا ہوں جو میں نے آپ کو نمبر ایڈ کیا ہے پلس نائن ٹو اس نمبر پہ ہمارے ساتھ کنٹ ہو سکتے ہیں واتس اپ پر تو آج کی لازم میں اتنا ہی اگر آپ کوئی کوششن ہو تو مزید ہم ڈس